حضرات مجھ سے اکثر ٹیلی فون پہ ہندوستان کے باہر جو شورہ اکرام ہیں ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے خاص طور سے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے پاکستان وہاں کے شورہ ہیں نامور شورہ ہیں ان سے اکثر فیس بک کے تھو وٹس ایپ کے تھو یا ٹیلی فونک گفتگو ہوتی ہے سرور بھائی زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کچھ بھی کہیے ہندوستان کی شائری کا جواب نہیں ہے آخر میں یہی جملہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی بات کیجئے ہندوستان کی شائری کا جواب نہیں ہے اور جب ہندوستان کی شائری پر گفتگو ہوتی ہے تو وہ پرائیٹی دیتے ہیں لکھنو کی شائری کو پرائیٹی دیتے ہیں پورے ہندوستان کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں ارشی صاحب اکثر ایسا ہوا ہے کہ سال بھر میں کچھ شیر ایسے ہیں جو لکھنو سے اُبھر کے آتے ہیں اور ہم لوگ سنتے ہیں کہ واقعی لائقِ مبارک باد ہیں ہمارے ہندوستان کے وہ شوارہ جو جدید شائری کرتے ہیں چندن سانحال کی یہ منقبت اس وقت یونیورسل گشت کر رہی ہے ایسا نہیں کہ صرف ہندوستان میں سنا جا رہا ہے یا یہ کربلا گئے ابھی پڑھ کے آئے ایسا نہیں ہے ورڈ وائٹ سنی جا رہی ہے آج سے دو مہینہ پہلے یہ لکھنو کی شائری ہے جو کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے دو مہینے قبل بلال صاحب میرے کان میں بھی لکھنو کے ایک آواز سنائی دی صدف بھائی وہ دو تین شیر میں نے سنے جب میں نے وہ دو تین شیر سنے لکھنو کے میں نے کہا لاؤ اسے استعمال کیا جائے میں سرسی میں تھا ایک محفل کی نظامت کر رہا تھا وہ دونوں تینوں شیر میں نے وہاں استعمال کیا سرور بھائی موجود تھے جس وقت میں نے وہ شیر پڑھا جو قیفیت ہوئی لکھنو وہ سرسی کے مومنین کی وہ سرسی کے مومنین جانتے ہیں عرشیواستی جانتے ہیں یا سرور بھائی جانتے ہیں لیکن یہ شیر لکھنو میں پڑھنے کے بعد جو قیفیت ہوگی وہ لکھنو کی یہ خوبصورت سماتیں جانیں گی اس کی ذمہ دار آپ صرف آپ ہوں گے اور یہ جشن اپنی نویت کا الگ جشن ہے یہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو قرآن دازی کا سرسلہ ہے اس کی وجہ سے اور اس جشن کے اثر یہ ہے کہ اختتامی مرحلے تک یہ مجمع اسی طریقے سے یہاں بیٹھا ہوتا ہے کئی سال کا تجربہ بیان کر رہا ہوں آپ کی چاپلوسی یا آپ کی بٹرنگ نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ حقیقت ہے یہ مجمع ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے آخر شاعر تک قرآن دازی تک تو وہی محول بنایا رکھیے گا اس لئے کہ ابھی ہمارے پاس جو بھی شعرہ موجود ہے فیرست میں یہ سب شعر سنانے والے لوگ ہیں اور ان کی محنت رائے گا نہ چلی جائے اس لئے کہ شاعر کا ایک شعر بڑا قیمتی ہوتا ہے خون جگر نکال کے رکھ دیتا ہے آدمی اب سنیے میں لکنو کی وہ آواز جو میں نے سنی ہے میں لکنو والوں کو سنانا چاہ رہا ہوں شباب بھائی کہ غم اس کے ساتھ ہماری خوشی حسین کے ساتھ سنیے گا غم اس کے ساتھ ایک ایک فرد بول اٹھے جس محنت سے جس کانفیڈنس کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں اس لئے کہ میں نے اب بڑا قیمتی شہر کا انتخاب کر لیا ہے غم اس کے ساتھ ہماری خوشی حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ساری نمی حسین کے ساتھ غبار جان کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے غبار جان کے رستے میں تھک کے بیٹھ گئے چلے تھے ماہر شیشہ گری حسین کے ساتھ غبار جان کے بولو بھائی بولو بولو خدا کے باستے بولو میں نے شیر کا انتخاب کیا ہے ایسے ہی نہیں میں نے پہلے قیمتی مصروں کا انتخاب کیا ہے اگر آپ نہیں بولے گے تو تکلیف ہوگی اس لئے کہ میں ادھر در کے شیر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں اچھا شیر ہے اس لئے پڑھ رہا ہوں غم اس کے ساتھ ہماری خوشی حسین کے ساتھ غم اس کے ساتھ ہماری خوشی حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ساری نمی حسین کے ساتھ وہ بار جان کے رستے میں تھکے بیٹھ گئے چلے تھے ماہر آخری شیر سنیے اس سلسلے کا وہ شیر جس کے لئے محنت کی ہے میں نے غم اس کے ساتھ ہماری خوشی حسین کے ساتھ ہماری آنکھوں کی ساری نمی حسین کے ساتھ وہ بار جان کے رستے میں تھکے بیٹھ گئے چلے تھے ماہر شیشہ گری حسین کے ساتھ کہ بجھے چراغ تو خیمے سے تیرگی نکلی وہ روشنی تھی جو بیٹھی رہی حسین کے ساتھ بجھے چراغ تو خیمے سے تیرگی نکلی 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 وہ روشنی تھی جو بیٹھی رہی حسین کے ساتھ بجھے چراغ تو خیمے سے تیرگی نکلی شباب صاحب یہ شیر تھے وہ جس کے اوپر اگر آپ آجے گھنٹے تک نعرہ لگاتے تو کم تھا بجھے چراغ تو خیمے سے تیرگی نکلی وہ روشنی تھی آخری شیر اور سنیجے وہ روشنی تھی جو بیٹھی رہی حسین کے ساتھ کہ صغیروں تاسیموں عباس و اکبر و زینب صدبہ شہر سن لیجئے گا صغیروں تاسیموں عباس و اکبر و زینب یہ کربلا تھی جو رن سے چلی حسین کے ساتھ یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ یہ کربلا تھی جو گھر سے چلی حسین کے ساتھ عزیزوں میں نے اس شیر کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس تمام شورہ کی جو تعریفیں ہوتی ہیں ان کے اشار کی اسی فہرست میں ایک ایسا بھی شاعر ہے جس نے دنیا کے کونے کونے میں اپنی شاعری اپنی شاعری کے لہجہ اپنی شاعری کی نہج اپنے لفظوں کے انتخاب اس کے علاوہ اپنی ذاکری اپنی خطابت اپنے اندازے بیان اپنی گفتگو کی چاشنی ان سب کا جلوہ پوری کائنات میں اگر بھی بکھرا ہے تو اسے بڑی محبت سے مولانا بلال کازمی صاحب کہتے ہیں میں فدمت میں ان کی گزارش گزار ہوں مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامین کو نوازیں آپ حضرت نارے صلوات سے استقبال کیجئے